نماز میں جماعت میں شامل ہونے کے لئے محترم رکو کو پانے والا وہ رکعت کو پانے والا ہوتا ہے یعنی جب آپ نے امام کو حالت رکو میں پایا اور آپ بھی رکو میں شامل ہو گئے تو آپ نے وہ رکعت پالی اس کے دلیل کیا ہے بہکی شریف میں حدیث ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر ایٹی نائن سیدنا ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تم امام کو سجدے کی حالت میں پاؤ تو اس کے ساتھ سجدہ کرو یعنی اس سجدے میں شامل ہو جاؤ اور اگر رکو کی حالت میں پاؤ تو اس کے ساتھ رکو کرو اور اگر قیام کی حالت میں پاؤ تو اس کے ساتھ قیام کرو لیکن جب تک رکو نہ ملے اس وقت تک سجدوں کا کوئی اعتبار نہ کرو یعنی رکو نہ ملے تم نے سجدے میں پالیا امام کو وہ رکعت میں نہیں ملے گی وہ رکعت تم نے نہیں پائی رکو میں امام کو پالیا تو وہ رکعت تم نے پالی فرمایا لیکن جب تک رکو میں نہ ملے اس وقت تک سجدوں کا کوئی اعتبار نہیں یعنی رکو میں مل گئے تو ان سجدوں کا بھی اعتبار ہوگا کہ آپ نے وہ رکعت پا لی اس کی دلیل ایک اور ہے بحقی شریف حدیث ہے اکانوے اور نوے اور اس کو لیا ہے صحیح کہا ہے ابھی جو میں نے آپ کو حدیث بحقیہ سے سنائی وہ بھی حدیث صحیح ہے اور اس کو شیخ البانی نے سلسلت الاحادی سے صحیحہ میں شامل کیا ہے گیارہ سو اٹھاسی نمبر شیخ البانی کی کتاب سلسلت الاحادی سے صحیحہ گیارہ سو اٹھاسی میں اور امام بحقی کی کتابیں سنالکبرہ بحقی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایٹی نائن اسی طرح بحقی میں حدیث ہے نوے اور اکانوے پہ اور اس کو لیا ہے شیخ ابو احمد نے جو مدینہ منورہ کے بڑے محدث ہیں مسجد نبی کے مدرس ہیں ان کی کتابیں الجامع القامل فی الحادیثی صحیح شامل یعنی یہ وہ کتاب جس میں تمام احادیث صحیح ہیں اس میں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کرا دیا حدیث کیا ہے جلد نمبر یہ ان کے تینے اور صفحہ نمبر ایٹی نائن کہتے ہیں کہ حضرت زید بن وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر میں تھا ہم نماز کیلئے مسجد کی طرف آئے تو ہم جب مسجد کے درمیان میں پہنچے تو امام نے رکو کر لیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے رکو کر لیا اور میں نے بھی آپ کے ساتھ رکو کر لیا اور رکو کی حالت میں چل کے ہم صف میں آ کے ملیں جب نماز مکمل ہوئی امام نے سلام پھیرا تو میں کھڑا ہونے لگا کہ میں سمجھا کہ وہ رکعت میں نے نہیں پائی اس رکعت کو میں دوبارہ پڑھوں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پکڑ کے بٹھایا اور نماز پر بات فرمایا انک قد ادرکت بے شک تم نے وہ رکعت پالی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیل کیا بتا رہا ہے کہ جو امام کو حالت رکو میں پائے وہ رکعت پانے والا ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں محدث وفی الحدیث دلیل للجمہور کہ یہ دلیل ہے جمہور کی جو جمہور کہتے ہیں جمہور یہ کہتے ہیں کہ جس نے امام کو حالت رکو میں پایا وہ رکعت کو پانے والا ہے اب اس بارے میں ایک اور حدیث ہے جو بخاری سے وہ حضرات استدلال لیتے ہیں کہ نہیں جو رکو میں امام کو پا لے وہ رکعت کو پانے والا نہیں ہوتا وہ حدیث ہے سات سو تیراسی بخاری شریف میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکو میں چلے گئے میں باہر سے آیا تو میں نے دکھا کہ آپ رکو میں چلے گئے تو میں ابھی صف میں پہنچا ہی نہیں تھا تو میں بھی رکو میں چلا گیا آستہ چل کے میں صف میں آکے پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں رشاد فرمایا زادک اللہ حرصن ولا تعود اللہ تعالیٰ ترئیس حرص میں اضافہ فرمائے دوبارہ ایسا نہ کرنا تو وہ حضرات جو اس بات کو نہیں مانتے وہ اس کو دلیل لیتے ہیں لیکن انہی کے امام ہیں شیخ خلبانی وہ کیا لکھتے ہیں ان کی کتاب ہے سلسلہ تلہ حادیث سہیہ حدیث نمبر دو سو انتالیس اور جو میرے ہاتھ میں ترجمہ ہیں سلسلہ حادیث سہیہ مکتبہ قدوسیہ جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر سے دو سو اکانوے عطا کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن زبیر کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو اور لوگ رکو کی حالت میں ہو تو داخل ہوتے ہی نماز شروع کر کے رکو کریں اور رکو کی حالت میں آہستہ آہستہ چل کر صفح میں داخل ہو جائے اور ایسا کرنا سنت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ تم دیکھو کہ امام مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے رکو میں چلا گیا تم آکے رکو میں شامل ہو جاؤ آہستہ جہاں بھی امام کو تم دیکھو اب اس کے بارے میں فوائد لکھے ہیں جو شیخ البانی لکھے ہیں کہتے ہیں جب کہ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکو کی حالت میں تھے میں نے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی نماز شروع کر کے رکو کر دیا اور پھر چل کر صفح میں مل گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرسن ولا تعود اللہ تعالیٰ تیرے حرس میں اضافہ کرے آئندہ ایسا نہ کرنا اب یہاں شیخ البانی کہتے ہیں سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بزاہ تعرض ہے ابن زبیر کی حدیث میں جس عمل کو سنت کہا جا رہا ہے ابو بکرہ کی حدیث سے اس سے رکا جا رہا ہے سو ستاون اور حدیث نمبر دو سو تیس اور میرے پاس جو کتاب ہے جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا اور آپ کو نظر آ رہا ہے طویل بحث کرتا ہے ان دو احادیث مبارکہ میں یہ تطبیق دیتے ہیں شیخ البانی دونوں احادیث میں کوئی تعرض نہیں ہے کیونکہ مختلف احادیث کو مد نظر رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ عنہ کے حدیث میں نماز کی طرف جلدی چل کر آنے سے منع کیا گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکرہ کو کہا ولا تعد ایسا دوبار نہ کرنا یعنی اس طرح دوڑ کے نہ آنا منع کیا جلدی چلنے سے نہ کہ صف سے پہلے رکوع کر کے صف کے ساتھ ملنے سے یعنی رکوع میں امام کے ساتھ ملنے سے کوئی منع نہیں کیا کیونکہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکرہ کے جوتوں کی آواز سنی وہ رکوع پانے کے لیے دوڑ رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ دوڑنے والا کون تھا لہٰذا سیدنا ابن زبیر کی حدیث میں بیان کردہ صورت واقعی سنت ہے اور ابو بکرہ کی حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے بلکہ نماز کی طرف دوڑ کر آنے سے منع کیا گیا ہے شیخ البانی نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر امام رکوع میں اور تم صف سے تھوڑا پیچھے ہو تو رکوع کر کے رکوع کے حالت میں چل کے تم صف میں شامل ہو سکتے ہو اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی جو رواد جس حدیث میں سات سو تیراسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تاو دوبارہ ایسا نہ کرنا شیخ خلبانی کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے اور محادثین کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھا وہ تیز چل کے آ رہے تھے فرمایا اس طرح تیز چل کر نانا تو وہ حضرات جو اس حدیث کو دلیل لیتے ہیں کہ جو رکوع میں امام کو پا لے وہ رکعت پانے والا نہیں ہوتا اور سرکار نے اس کو منع کیا ولا تاود اب واضح کر دیا شیخ البانی نے کہ ولا تاود کا مطلب یہ ہے کہ دوڑ کر نانا اور جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی شیخ البانی کی کتاب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا جب تم امام کو دیکھو کہ وہ سجدے کی حالت میں تم سامل ہو جاؤ رکوع کی حالت میں تو تم بھی سامل ہو جاؤ قیام میں تم سامل ہو جاؤ لیکن جب تم نے رکوع کو پا لیا تو رکعت کو پا لیا اگر رکوع کو نہیں پایا تو تمہاری رکعت سامل نہیں ہوگی اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ مسجد میں آئے صحیح حدیث شامل ہو گئے صف میں جو آپ کے ساتھ زید بن وحب انہوں نے بھی ایسا کیا جب امام نے سلام پیرا تو زید بن وحب کھڑے ہونے لگے اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جب امام کو رکوع میں پالو تو شاید وہ رکعت سامل نہیں ہوتی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کو پکڑ کے بٹھایا اور نماز کے بعد فرمایا کہ تم نے وہ رکعت پالی گویا کہ امام کو رکوع میں پانے سے تم نے وہ رکعت پالی تو بات واضح ہو گئی کہ جس شخص نے امام کو حالت رکوع میں پایا اور اس میں شامل ہو گیا اس نے وہ رکعت پالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ